آج ہم آپ کو ایک ایسے شہر کے بارے میں بتائیں گے جس کی تاریخ اور آباد کاری کی وجہ تسمیہ جان کر آپ بخر و حیرت سے ششتر رہ جائیں گے وہاں پر رہنے والے لوگوں کو بھی اندازہ نہ ہوگا کہ ان کے پاؤں ایسی دھرتی پر پڑھ رہے ہیں جس نے بہت سے پہادر، جنگجو، پہلوان، کھلاری پیدا کیے کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسا شہر بھی موجود ہے جسے آٹھ بازاروں کا شہر کہا جاتا ہے اور اسی شہر میں ایک ایسا انوکھا قبلستان بھی ہے جہاں پر قبروں پر قطبوں کے ساتھ ساتھ فوت شدگان کی تصاویر بھی لگائی جاتی ہیں جی ناظرین ہم سکر کر رہے ہیں پاکستان کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے شہر فیصل آباد کا یہ بھی حقیقت ہے کہ برسگیر اور پنجاب پر جب بھی حملہ ہوا تو اس دھرتی کے ثبوت ہر جنگ میں سب سے آگے ہوتے تھے اس علاقے جسے سندل بار کہا جاتا ہے نیلی بار کی طرح یہاں کے لوگ بھی بہت نیڈر تھے مگر ان کا پیشہ چوری چکاری ایڈکیتی کے بجائے سامراجی قوتوں سے لڑائی ہوتا تھا یہی وجہ ہے کہ انگریزوں کے خلاف جنگ میں بھی اسی علاقے کے بہادر جنگوں نے سب سے زیادہ وقت ڈالا جی دوستو فیصل آباد کے بارے میں سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا تیزی سے ترقی کرتا ہوا شہر ہے آج سے قریباً سو سال پہلے آباد ہوا یہ شہر اب پاکستان کا تیسرا بڑا شہر بن چکا ہے یہ بات بھی حیرت کا باعث ہوگی کہ جنگ جو کہ شروع میں فیصل آباد شہر کا زلہ تھا اور فیصل آباد اس کی ایک تحصیل اب جنگ شہر فیصل آباد دویجن کا حصہ بن چکا ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ فیصل آباد کیسے اور کیوں آباد ہوا اس نے اتنی ترقی کس طرح سے کی اور یہاں کی مٹی اور دماغ کتنے زرخیز ہیں اس شہر کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی تعمیر برطانیہ کے پرچم سے مماثلت رکھتی ہے اور تو اور اس شہر کو پاکستان کا منجسٹر بھی مانا جاتا ہے آج سے قریباً سوہ سو سال پہلے انگریزوں نے جنگ اور کگیرہ برانچ نامی نیریں اس علاقے میں بنائی گھنہ انہیں کی وجہ سے علاقہ باغیوں کا مسکن ہوا کرتا تھا برے سغیر کے باغی اس علاقے میں آ کر چھپ جاتے تھے اور حکمرانے وقت کو چیلنج کیا کرتے تھے اکبری دور میں بھی ایک بہت بڑا فریڈم فائٹر جس نے ادھر پناہ لی تھی اس کا نام دلہ بھٹی تھا اس نے مغلوں کو کھلے آم چیلنج کیا اور انہیں دگنی کا ناچ لے جایا مگر بعد میں مغلوں نے ایک سازش کے دہت اسے پکڑ کر قتل کر دیا اور بھی بہت سے باغیوں نے اس علاقے کو اپنا مسکن بنایا ان میں سب سے بڑا نام سردار احمد خان کھرل کا تھا یہ باغی انگریز دور میں بھی انگریزوں کو چیلنج کرتے رہے تھے گھنہ ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ باغیوں کا مسکن بن گیا تھا ان سب چیزوں کا کلہ کما کرنے کے لیے بریٹش سرکار نے یہاں ایک کالونی آباد کرنے کا فیصلہ کیا 1895 میں ادھر پہلی رہائش تعمیر ہوئی جس کا مقصد یہاں ایک منڈی قائم کرنا تھا انگریز دور میں جب ٹکیٹی کے واقعات بہت بڑھ گئے تو انگریز حکومت نے سوچا کہ باغیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ادھر ایک شہر آباد کرنا چاہیے 1897 میں اس شہر کی بنیاد رکھی گئی اور اس وقت کے پنجاب کے گورنڈر لیٹیننٹ جیمز بروڈویر لائل کے نام سے اسے لائلپور کا نام دیا گیا یہی اس شہر کا پہلا نام پڑا اس شہر کا نمونہ سر ہیونگ یانگ نے ڈیزائن کیا لائلپور سے پہلے یہاں پکا ماری نامی قدیم رہائشی علاقہ تھا جسے آج کل پکی ماری کہا جاتا ہے یہ موجودہ تاریخ آباد کے نواب میں واقع ہے اس علاقے کو بعد میں بلدیئے کا درجہ دے دیا گیا آج کا فیصلہ بعد 19 سویں صدی کے شروع میں گجران والا جنگ اور ساہی وال کا حصہ ہوا کرتا تھا جنگ سے لاہور جانے والے کاروان یہاں پڑاو ڈالا کرتے تھے اس زمانے میں انگریسیا اسے ایک عالی شاند شہر بنانا چاہتے تھے پہلے دور میں اسے چناب کینال کالونی کہا جاتا تھا جسے بعد میں پنجاب کے گورنڈر کے نام سے لائلپور کا نام ملا اگر شہر کے فن تعمیر کی بات کی جائے تو شہر کا مرکز ایسے مستطیل رکھے پر واقع ہے جہاں جمع اور ضرب کی اوپر تلے شکلوں نے اسے آٹھ سڑکوں میں تقسیم کیا ہے جہاں یہ آٹھ سڑکیں ملتی ہیں وہاں گھنٹا گھر قائم کیا گیا گھنٹا گھر جانے والی آٹھوں سڑکیں اصل میں آٹھ بازار ہیں اس وجہ سے شہر کو آٹھ بازاروں کا شہر بھی کہتی ہیں ان بازاروں میں جھنگ بازار، بوانہ بازار، امین پڑ بازار، جنیوٹ بازار، کچیری بازار، کارخانہ بازار اور گمری بازار شامل ہیں چار بازاروں کی سڑکیں بڑی ہیں اور چار بازاروں کی سڑکیں چھوٹی گھنٹا گھر سے شروع ہو کر آٹھ طرف پھیلے ہوئے بازار اسے پرطانوی پرچنگ کی شکل دیتے ہیں جو کہ سر جیمز لائل نے اپنے ملک کی یادکار کے طور پر بنوایا گھنٹا گھر کی تعمیر کا فیصلہ ڈپٹی کمیشنر جنگ نے کیا اور اس کا سنگے بنیاد 14 نومبر 1903 کو سر جیمز لائل نے ہی رکھا گھنٹا گھر کی تعمیر میں استعمال ہونے والا پتھر قریبی پہاڑی مقام سانگلہ ہل سے لیا گیا تھا گھنٹا گھر جس جگہ پر موجود تھا اس جگہ پر ایک پرانا کوہ ہوا کرتا تھا یہ گھنٹا گھر چالیس ہزار کی لاغت سے دو سال میں مکمل ہوا اس کی گھڑی ہمبئی سے لائی گئی تھی لائل پور کا مرکزی ریلوے سٹیشن 19 صدی میں تعمیر ہوا پاکستان بننے کے بعد لائل پور پاکستان کا حصہ بنا 1970 کی دہائی میں ایک کمیشن بنائے گیا جس کا کام پاکستان کے تمام شہروں کی اسلامی نام رکھنا تھا تو لائل پور میں سعودی بادشاہ شاہ فیصل کے بہت سے ترقیاتی کاموں کو دیکھتے ہوئے اس شہر کا نام فیصل آباد رکھ دیا گیا یہ نام سعودی بادشاہ شاہ فیصل کی نسبت سے رکھا گیا کیونکہ انہوں نے فیصل آباد کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا تھا 1985 میں اس شہر کو ڈویجن کا درجہ دیا گیا اس ڈویجن میں زلہ ٹوبا ٹیک سنگ، زلہ جھنگ اور زلہ فیصل آباد شامل ہوئے فیصل آباد کی چھے تحصیلیں ہیں ان میں فیصل آباد شہر، فیصل آباد صدر، چک چھمرا، سمندری، جڑا والا اور ٹانٹیا والا شامل ہیں لائل پور ٹاؤن، جنار ٹاؤن، اقبال ٹاؤن، جنار پارک اور مدینہ ٹاؤن اس شہر کے اہم مقامات ہیں فیصل آباد ان چار ازلا میں سے ہے جن کا نام پچھلے پچاس سالوں میں تبدیل کیا گیا دکسیم پرسگیر کے وقت یہ ایک ذریع شہر تھا لیکن آہستہ آہستہ ترقی کر کے یہ ایک سنتی شہر بن گیا اور پاکستان کا مانچسٹر کہلانے لگا پاکستان کی سب سے قدیم اور ایشیا کی سب سے بڑی ذریعی یونیورسٹی فیصل آباد میں ہی ہے آبادی کے لحاظ سے کراچی اور لاہور کے بعد فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے کبھی اسے برسگیر کا سب سے بڑا گاؤں کہا جاتا تھا لیکن پھر روزگار کی تلاش میں لوگوں نے آہستہ آہستہ شہر میں آباد ہونا شروع کیا جس کی وجہ سے یہ ایک بڑا شہر بن گیا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کا پچیس فیصد ذریع مبادلہ فیصل آباد پیدا کرتا ہے جھنگ بزار کے قریب واقعہ فیصل آباد کا تاریخی مندر سیتا رام کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا اصلی نام سیتلا مندر ہے آج بھی یہ مندر صدیوں پرانی تاریخ کی یاد تازہ کرتا ہے ہندو مذہب کے اقائد کے مطابق اس طرز کے مندر نہروں تالابوں اور چھوٹی ندی نالوں کے قریب بنائی جاتے ہیں جہاں مختلف بیماریوں میں مطلع لوگ نہا کر شفایاب ہوتے تھے اور ہندو اپنی عبادات سے پہلے نہاتے تھے یہ اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ ادھر کبھی ہندو بھی آباد تھے فیصل آباد میں ایک بہت قدیم گردوارہ بھی موجود ہے یہ گردوارہ گروہ سنگھ سباکی کے گردوارے کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی تعمیر انیس سو بارہ میں ہوئی یہ گھنٹہ گھر سے چند قدم کے فاصلے پر قائم ہے قیامے پاکستان کے بعد انیس سو اٹھالیس میں پاکستان ہائی سکول کے نام سے اس گردوارے کو تبدیل کر دیا گیا جو آج بھی موجود ہے انیس سو اٹھالیس سے پہلے یہ سکھوں کی عبادت دا کے طور پر استعمال ہوتا تھا یہ خوبصورت عمارت اپنے دور کی خوبصورت پن تعمیر کی اقاسی کرتی ہے اس عمارت کو زلہی انتظامیہ نے دوہزار انیس میں سکھ ہیریٹیج میوزیم میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا فیصلہ بات کے مغرب میں مسیح کربرادی کا قبرستان قریباً سو سال پرانا ہے یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ قبروں پر قطبوں کے ساتھ ساتھ بہت شدگان کی تصاویر بھی لگائی گئی ہیں جو اٹلی سے بنوائی جاتی تھی پتھروں پر نام لکھنے کے ساتھ ساتھ پتھر سے بنے خوبصورت پھل اور مجسمیں بھی بنائی گئے ہیں ایک سو چودہ سال پرانا قبرستان انیسویں صدی میں انگریزوں کی طرف سے قائم ہوا قبرستان میں موجود دو سو سے زائد قبروں میں وہ انگریز دفن ہیں جو پرسگیر کے بعد واپس نہیں گئے اس لیے اس کو گورا قبرستان بھی کہا جاتا ہے